نواز شریف صاحب کی ریپورٹ کے اوپر سوالات اٹھنے لگ رہے ہیں آپ کی اپنی وفاقی کابینہ کے منسٹر سوال اٹھا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں لیکن مجھے آر پڑھتا ہے جانے سے پہلے نواز شریف صاحب کی ریپورٹو کو چیک تو آپ لوگ انہوں نے شوکت خانم سے بھی کروایا تھا چیک تو آپ کے پنجاب گورنمنٹ نے بھی کیا تھا جس کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کی طبیعت وا باقی میں خراب ہے تو پھر اب یہ ریپورٹوں کے اوپر سوال کیوں اٹھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ بلکل یہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ان ریپورٹ کو بڑا سیوسی دیکھا گیا تھا اور اس وقت جو حالات تھے اور جو پلیٹ لیٹ کاؤنٹ ہم ڈیلی بیسز کے اوپر نواز شید صاحب کا دیکھا کرتے تھے ٹی وی پہ ہیڈ لائنز میں ان کے پلیٹ لیٹ کاؤنٹ چلتے تھے تو اوویسی وہ ریپورٹ میں موجود تھے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیسیزن دیا گیا تھا اور ان کو ایسی شو کیا گیا تھا کہ جیسے کوئی لائف تھریٹننگ ایشو ہے اور کمپیشنیٹ گراؤنڈ کے اوپر جو ہے ان کو اس وقت علاو کیا گیا تھا مگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس دن سے نواز شید صاحب لنڈن پہنچے ہیں ان کی کوئی ایک سنگل پلیٹ لیٹ کے ریپورٹ نہیں آئی جو کہ جب وہ پاکستان میں تھے تو ڈیلی بیسز کے اوپر آتی تھی روزانہ کی آتی تھی اور ہر ٹی وی چینل کے اوپر ایس بریکنگ نیوز چلا کرتی تھی اور جو انہوں نے ہمیں کنڈیشن بتائی گی تھی جس وقت وہ ائرپورٹ کے ل جو ان کی ہم لوگوں نے ان کو دیکھا وہ اور جو ان کے دعوے تھے کہ ان کو جو چیزیں پرابلم تھے تو وہ بلکل آپس میں میچ نہیں کر رہے تھے اور وہاں جا کر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بلکل ایک نورمل لائی فلیٹ کر رہے ہیں وہ ریسٹورنٹ میں بھی جا رہے ہیں وہ ہر جگہ باہر بھی نکل رہے ہیں اور ان کرونا کے دنوں میں جبکہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کو ایکسٹرا پرکوشنز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں بھی جبکہ گھروں میں رہنے کے لیے کہ آئے ہیں وہ اس کے اندر بھی گھروں سے باہر بھی نکل آئے ہیں اپنے تو میں سمجھتی ہوں کہ اب یہ کہیں پر تو انہوں نے گرمنٹ کو مل کو مسکائٹ کیا ہے اور چونکہ گرمنٹ کے اوپر اتنا زیادہ یہ پریشر تھا کہ جی وہ بلکل شہر ڈیتھ ویڈ کے اوپر ہیں اور وہ لائی ف تھریٹننگ ایشوز کو فیز کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے گرمنٹ نے کمپریشنٹ گراؤن پر کچھ ریسیزنٹ لیے تھے مگر اب جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ بلکل ہی ڈیفرنٹ چینریو ہے جو انہ نے ہمیں بوٹریٹ کیا تھا جی رائٹ اچھا اتنی بات تو ڈاکٹر صاحبہ سمجھ آتی ہے کہ اب وہ بہتر ہو گئے ہوں گے لیکن وہ واپس نہیں آ رہے یا اب وہ اتنے علیل نہیں ہوں گے جتنے وہ پاکستان کے اندر ہوتے ہوئے تھے یا شروع میں جب لندن میں گئے تاب علیل تھے اتنی بات تو سمجھ آتی ہے کہ اب کی رپورٹس وہ نہیں دے رہے لیکن فواد چودری صاحب تو پہلے کی رپورٹس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کی رپورٹس کو اس طریقے سے مینج کیا گیا ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے جانے کا راستہ بن سکے کیا وہ پی ٹی آئی کے اوپر ہی سوال اٹھانے ہیں نوشین حامد صاحبہ اگر تو یہ بات کی جائے کہ پہلے کی رپورٹس جو ہیں کسی طریقے سے فوج تھی تو پھر تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے بھی پوچھنا پڑے گا اور جو شوکت خانم کے ڈاکٹر فیصل ہیں ان سے بھی پوچھنا پڑے گا نہیں دیکھیں جو رپورٹس سامنے آئی ہیں بین کا ڈاکٹر میں آپ کو یہ بتا سکے کہ اس میں کوئی د بلک بھی ہوتی تھی ساری ہم لوگ سارا ملک ہی دیکھتا تھا کیونکہ جب 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 پھول کرتا ہے تو ہی ایک تھرٹننگ کنڈیشن ہوتی ہے تو وہ بلکل پبلک میں سامنے آتی تھی وہ رپورٹ ساری پاکستان کے لوگ اس کو دیکھتے تھے تو تو ایڈونٹ نو کہ انہوں نے کس طریقے سے اس کو مینج کی ہے جو انہوں نے اپنی ہارٹ کی کنڈیشن بتائی تھی اس کے اندر تو ویٹ کرنے کی گنجائش ہی نہیں تھی ان کو فوری طور پر کسی کارڈیئک انٹرونشن کی ضرورت تھی جو کہ انہوں نے وہاں جا کے نہیں کرائی تو اس کو ہم اب لوگ کیا کہیں کہ کس لیول کے اوپر انہوں نے رپورٹس کو جو ہے وہ مینج کروایا ہے وہاں پر وہ رپورٹس جو ہیں وہ فورج ہوئی ہیں کیونکہ وہ کنڈیشن جتنی جلدی ٹھیک ہونے والی نہیں تھی بغیر ٹریٹمنٹ کے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب سے وہ گئے ہیں شہد انہوں نے ایک دور جن سے بھی زیادہ کوئی ہسپٹلائزیشن جو ہے وہی نہیں ہوئی تو اگر یہ چیزیں خود ہی ٹھیک ہونے والی تھی تو پہ پاکستان میں ٹھیک ہوتی اور امپریشن یہی دیا گیا تھا کہ اس کے لئے فوری طور پر ان کو باہر ہسپٹلائزیشن کی ضرورت ہے تو انہوں نے میس گائٹ کی ہے میرا کال اس کے اوپر بہت سیریس قویسٹنز بھی ہونے چاہیئی اور انفائری بھی ہون چاہیئے کہ انہوں نے کیوں میس گائٹ کی اور اس کو میس گائٹ کرنے میں کون ہو گئے